سلام علیکم جیسے میں نے اپنی پیشلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ ٹائم ٹیبل لے کر آوں گی جس کے تھوہ جو ہے وہ آپ اپنی ایگزیم کی اچھی طرح سے پریفیریشن کر سکتے ہیں تو اسپیشلی نائن ٹین فرسٹ یر سیکنڈ یر وہ بچے مطلب آپ آگے کی کلاسز کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے کوئی بھی کلاس کا بچہ ویسے اسے ٹائم ٹیبل کو فولو کر کے اپنے سبجکس کے حساب سے وہ جو ہے وہ ارینجمنٹ کر سکتا ہے سٹڈی کی ٹھیک ہے تو فیلحال میں نے جو ٹائم ٹیبل یہ سبجکس لکھیں وہ نائن ٹین فرسٹ یر سیکنڈ اس طرح کے کلاسز کے لیے ہیں لیکن باقی بھی اپنے جو ہے وہ سبجک کو اسی طرح سے سیٹ کر کے ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں تو اگر یہ کہنا چاہوں گی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ مزید انفرمیٹیو آپ تک مل سکیں چلتے ہیں اپنے ٹائ ٹائم ٹیبل میرا ٹاپک کیا ہے ٹائم ٹیبل فور پریپریشن آف ایکزیم یعنی کہ بچے اپنے ایکزیم کی پریپریشن اس ٹائم ٹیبل کے تھو اگر کریں تو انشاءاللہ وہ اپنے ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس کو گین کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلی چیز ان کو سیریس ہونا پڑے گا بچوں کو خود سیریس بچے خود سیریس ہوں تو وہ اپنے ایکزیم کو کیونکہ ٹائم ہمارے پاس میں نے آپ کو ڈیز بھی نکال کے دے دی ہیں کہ جو حکومت کا اعلان ہوا ہے کہ ٹین مئی سے جو ہے وہ ایکزیم سٹارٹ ہو جائیں گے نائن ٹین کے اور فرسٹ یور سیکنڈ یئر کے ٹھیک ہے تو ان کے لیے میں نے اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ ہنڈرڈ ڈیز کا لی ہے جیسے اگر آج ایٹین ڈیٹ ہے تو یہ دو دن کو چھوڑ کر ٹین اور جو ہے وہ آگے کے تھری منس جیسے فیبرری مارچ اپریل ٹھیک ہے اور اپریل تک اگر ہم جائیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی ہنڈرڈ ڈیز یا و ٹین ڈیز کو مائنس بھی کر سکتے ہیں کہ کبھی ہمیں کہیں جانا پڑ جاتا ہے ہماری سٹیڈی رہ جاتی ہے اور اس حساب سے میں نے اپروکسیمیٹلی جو ڈیز نکالیں آپ کے پاس ابھی سے لے کر آج سے لے کر آپ کے پاس اپروکسیمیٹلی ہنڈرڈ ہیں ٹھیک ہے تو اب ہنڈرڈ ڈیز کو آپ اس طرح سے ڈیوائٹ کریں گے کہ آپ اپنے سبجک ہر سبجک کو لے کر چلیں گے یہ سبجک یہ نہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بہت ایزی سبجک اگر اسلامیات ہے اسلامیات ہے اردو ہے آپ کو آتی ہے ویسے بیسکلی تو اسلامیات اور اردو میں بچے جو نہیں ریڈ کر سکتے پراپرلی یا لکھنے میں ان کو ایشیوز ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو وہ سبجک بھی ہارڈ بنتے ہیں ٹھیک ہے میں ٹیوشنز دیتی ہوں بچوں کو گھر پہ تو میرے پاس بھی کچھ مطلب بچے ایسے جن کو اردو لکھنے اور پڑھنے میں خود سے لکھنے میں کرنے میں بہت زیادہ ایشیوز ہیں کچھ بچے دو تین ایسے ہیں کہ جو نہیں کر سکتے بلکل تو ان کو تو اپنی اس دونوں سبجک پہ بھی اتنا ہی فوکس رکھنا چاہیے جتنا کہ وہ کیمسٹری یا فیزیکس یا کسی میت یہ دوسرے سبجک پہ رکھیں گے تو ٹھیک ہے چلتے ہیں سب سے پہلے جس طرح سے میں نے ڈیز ڈیوائیڈ کی ہیں آپ اپنے حساب سے سبجک کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اپنے سبجک جیسے جو جرنل جرنل کے سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے وہ جرنل یہاں پہ کیمسٹری کی جگہ پہ سب سے پہلے � کیا ہوتا ہے تو کیمسٹری چونکہ سب سے ہارڈ سبجک سب کو لگتا ہے تو سب سے پہلے آپ کیمسٹری کا سبجک میں نے رکھا ہے اپنے حساب سے اور جرنل کے بچے جو ہے وہ اپنے حساب سے میٹس لے سکتے ہیں کمرشل جیگریفی لے سکتے ہیں ایکنومکس جو بھی ان کو یہ جرنل سائنس اس کی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سب سے پہلے اس اس ٹائم ٹیبل کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں میں نے لاسٹ ویڈیو میں جو آپ کو بتایا تھا کہ آپ ٹ ٹپس کے تھروں ایک ٹپس بتائی تھی جن کے تھروں آپ اپنی ایکزیم کی پریپریشن بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اس میں سب کچھ تھا کہ کون کو آپ کو کس ٹائم پر سٹڈی کرنا چاہیے آپ کو جو ہے وہ کس طرح سے بیٹھ کی سٹڈی کرنا چاہیے کس طرح گروپس میں سٹڈی کرنا چاہیے تو اس ویڈیو سے پہلے آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا تاکہ وہ بہت زیادہ آپ کو ہیلپ فل رہے گی آپ چلتے ہیں ٹائم ٹیبل کی طرف ٹ ٹھیک ہے اب آپ نے فور ایکزیمپل آپ کا سٹڈی ٹائم آپ نے جو ہے وہ کر لیا سیٹ کر لیا جو میں لاسٹ ویڈیو میں بتا چکی ہے فور ایکزیمپل آپ نے تین تین گھنٹے اب اب جو آپ کے پاس ٹائم ہے نا آپ نے مست یہ ہنڈرڈ ڈیز نہیں ہے یہ آپ سمجھ لیے اس میں سے کچھ ڈیز تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بلکل اب تو سیریس ہو جانا ہے بلکل آپ نے بلکل سیریس لی اپنے اس ٹائم کو جو ٹائم آپ کا گزر گیا ویسٹ ہو گیا ہے انج ٹائم رہ گیا آپ کے پاس کیونکہ یہ سبجیکٹ تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں اس میں محنت کرنی پڑتی ہے اب ظاہری بات ہے آپ کو اے پلس گریڈ لینا ہے گریڈ لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایفرٹ تو کرنی پڑیں گی ٹھیک ہے تو آپ ڈیلی کا اپنے ٹائم پیریڈ سیٹ کر لیں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صبح کے ٹائم پر رات کو سو جائیں دس بجے اور صبح جلدی اٹھ جائیں چاہ آپ چار بجے بھی اٹھ جائیں تو آپ کی نین انشاءاللہ پوری ہوگی ٹھیک ہے تو چار بجے اگر آپ اٹھ سکتے ہیں اور نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں پڑھنے کے لیے وہ بہت اچھا ریلیکس ٹائم ہوتا ہے اس میں اچھا لرن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا پانچ بجے اپنے حساب سے تین گھنٹے آپ کو ہونے چاہیے ان دنوں میں ٹھیک ہے سکول اور ٹیوشنز کے علاوہ یہ میں آپ کو ٹائم بتا رہی ہوں اگر آپ اس کے ساتھ مینج کر سکتے ہیں تو اس کے دیورنگ مینج کریں اگر نہیں تو پھر آپ کو الگ سے اپنا ایک ٹائم ٹیبل سی کرنا ہے کہ میرا سٹیڈی ٹائم ہے اور میں نے ضرور جو ہے اس ٹائم پر بیٹھنا ہے تو منڈے کو آپ نے کیمسٹری میں آپ کو ایک دن میں دو یا تین سبجیک پڑھنے کا نہیں بولوں گی کیونکہ ہم دو یا تین گھنٹے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمارا اپروکسیمیل دو تین کوشنز ہی ہو پاتے ہیں مشکل سے جو تیز لرن کرنے والے بچے ہیں وہ پورا چپٹر بھی لرن کر سکتے ہیں اور جو نہیں کرنے والے بچے سلو لرنگ لرنر ہے تو وہ دو تین گھنٹے میں مجھے نہیں لگتا کہ دو تین کوشنز لانگ کوشنز سے زیادہ وہ لرن کر سکیں گے تو اس لیے بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک دن میں آپ ایک سبجیک کو جو ہے فوکس کریں ہاں جو سبجیک تھوڑے ایزی ہیں ان کے ساتھ آپ میٹھ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے فرس ڈی میں نے رکھا ہے منڈے تو منڈے آپ کیمسٹری سے سٹارٹ کریں فل ٹائم اپنا تین گھنٹے کیمسٹری کا دیں کیمسٹری کو دیں گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد آپ فائف منٹ کی بریک لیں پانی پیئیں و اور کچھ کھانا پینا ہے تو وہ کھائیں پی اور واپس آ کر بیٹھ جائیں ٹھیک ہے اور یہ تین گھنٹے فل آپ کیمسٹری کو دیں آپ کا اگر ہاف چپٹر بھی ہو جاتا ہے تو آپ کا یہ ہوگا کہ انڈ آف دا ہنڈر ڈیز آپ کے انشاءاللہ سکس ٹو سیون ٹو ایٹھ چپٹر اپروکسی میٹلی آپ کے ہو جائیں گے ٹھیک ہے سکس چپٹر تو مست ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ بھی انسان سکول میں لرن کرتے ہیں ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں کوئی دن ایسا آ جاتا ہے تو وہ ہماری ساست انشاءاللہ پوری پرپریشن ہو جائے گی اور اس سے پہلے ایک اور بات سب سے پہلے آپ نے کیا کر لینا ہے وہ میں لاسٹ ویڈیو بتا چکی ہوں کہ آپ ٹین ایئرز اٹھائیں اور سب سے پہلا ایک دن لگائیں پورا دن اپنا لگائیں بھلے لیکن آپ ٹین ایئرز اٹھائیں اور اس کے موس جتنے بھی کوشن ٹین ایئرز آئے ہوئے ہیں وہ بار پر ٹین ایئرز کھولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی بوکس میں کاپیز میں اور جو بھی آپ نوٹس یوز کر ر اس کے اندر آپ جو ہے وہ ٹک کر لیں اچھی طرح اور آپ انہی پہ فوکس کریں فی الحال ٹھیک ہے جب آپ کو یہ لرن ہو جائے اور آپ کے پاس ٹائم بچ جائے تو پھر آپ جو ہے وہ دوسرے کوشن کو اٹھائیں صحیح ہے سب سے پہلے کیمسٹری اب ٹیوزڈے کو میں نے رکھا ہے دیکھیں ایک ہارڈ سبجک رکھا ہے اور باقی بیج میں تھوڑا سا ریلیکسنگ کے لیے میں نے تھوڑا ایزی سبجک لے لیے جیسے ٹیوزڈے کو ہم اسلامیات لے سکتے ہیں ہم ڈیڑھ گھنٹہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ اسلامیات کو دیں یہ چلے دو گھنٹے ہم اسلامیات کو دیں اگر زیادہ ٹائم دیں گے تو اچھے ہماری جلدی تیاری ہو جائے گی تو پھر جو ٹائم اگر اس کی پوری تیاری ہو گئی تو اس کا ٹائم پھر ہم اس سبجک کو بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہماری end of the time ہمارے پاس ایک مہینہ پہلے اس کی تیاری ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے کیمسٹری کا اٹھا کر ہم پھر اسلامیات کی جگہ پ آپ کے پاس اسلامیات کے ساتھ میت کرنے کا ٹائم ہو گا بہت گھنٹہ ڈیڑ گھنٹے میں آپ کو اچھا خاصہ اسلامیات کا یاد ہو جاتا ہے نہیں تو دو گھنٹے میں تو باقی جو ایک گھنٹہ بچے گا وہ آپ اس میں میت کو ضرور کریں کیونکہ میت صرف ایک دن پہ ہم نہیں چھوڑ سکتے میت کی پریکٹس بہت نیڈ ہوتی جتنی پریکٹس کریں گے اتنی آپ کو اچھی طرح سولف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں وینس ڈے کی طرح وینس ڈے میں نے میں نے آپ کا ایک ایک ہارڈ سبجیکٹ ایک ہارڈ ایک ایزی ایک پھر ہارڈ مینس ڈے کو میں نے فیزکس کا لیا ہے ٹھیک ہے تو آپ فیزکس کے نومیریکلز نومیریکلز کو مطلب آپ چیپٹر وائز کرتے جائیں ٹھیک ہے چیپٹر میں جو کچھ بھی انکلوڈڈ ہے اوبجیکٹیو ایمپورٹنٹ کوئیشنز اور پھر نومیریکل سب ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ایک کلیر ہو کہ میرا ہاں یہ چیپٹر فولی پریپیر ہے ٹھیک ہے تو آپ فیزکس کو تین گھنٹے دیں پھر آپ تھرزڈے کو آ جائیں پھر اردو پلاس میں ہے ٹھیک ہے اردو بھی تھوڑا ایزی سبجیکٹ ہوتا ہے تو اردو کو ڈیر دو گھنٹے دیں پھر باقی جو ٹائم آپ کے پاس بچتے ہیں وہ میس کو دیں اردو کے ساتھ ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں ہم فرائیڈے کی طرف تو فرائیڈے ہمارے پاس ہم بائو یا کمپیوٹر جو بھی جس کا جو سبجیکٹ ہے وہ لے سکتے ہیں اور جرنر والے بھی اپنا سبجیکٹ یہاں لکھ کر اس کو سیٹ کر سکتے ہیں وہ ہیٹر ٹی بھی ہمارے پاس اچھا خاصا لانگ ٹائم ہوتا ہے شام میں ٹھیک ہے رات کو دس بجے دک ہمارے پاس بہتر ٹائم ہوتا ہے تو ہم انگلیش کی بہت اچھ سے پرپریشن کر سکتے ہیں ہاں انگلیش کی حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ جو بچے گرامر پر فوکس نہیں کرتے تو آپ دیکھیں جو ٹین یورز آپ اٹھائیں گے آپ دیکھیں گے کہ جو ہم کوشن آر سر بچے پوری کوپی رٹھتے رہتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں وہ کوشن آر سرف ٹین یا زیادہ زیادہ آئی ٹین یا ٹونٹی مارک سے زیادہ نہیں ہوں گے وہ کوشن باقی سارا پیپر آپ کا گرامر کا ہوتا ہے گرامر میں سے تو آپ فوکس کریں انگلیش گرامر کو آپ ٹینسز کو پوکس کریں آپ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایکٹیو وائز پیسے وائز بنکچویشن یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی ٹونٹی مارک کا تو صرف گرامر کا یہ چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے گرامر کو اچھی طرح کر لیا تو ٹونٹی مارک آپ کے پکے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس لیٹر ایسے اور اس طرح سے آپ ٹرانسلیشن کے آپ نے انگلیش ٹو اردو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں سارا گرامر کا ہی کام ہے تو میں یہ کہوں گی آپ کو کہ انگلیش کی تیاری کے لیے آپ اس کی جو کوشن آنسر ہیں اس سے پہلے آپ جو ہے گرامر پر فوکس کریں تو اینڈ پر آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم بچے گا آپ اس کے کوشن آنسر تو ایزی دے آتا ہے سنڈے کا بہت ریلیکس دے ہے آرام سے اٹھیں ریلیکس کریں سنڈے کو صبح کے ٹائم میں آرام سے اچھا ناشتہ کریں نیند لیں اور شام کا جو ٹائم پھر آپ کے پاس آئے گا اپنا سٹڈی ٹائم کیونکہ آپ کا سکول نہیں ہوگا آپ ریلیکس کر چکے ہوں گے وہ آپ فول ٹائم اپنا میس کو دیں آپ تین آر سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں چار آر آپ کوشش کریں کہ آپ کا ایک چپٹر پورا ہو جائے یہ سنڈے کے دن ٹھیک ہے آپ سنڈے کے دن ایک پورا چ چپٹر امید ہے یا نہیں دو تین ایکسرسائزز تو یہ جو پچھلے دو ڈیز میں نے بتایا اس میں بھی ہو ہی جائیں گی تو آپ کوشش کریں کہ سنڈے والے دن آپ کا میتھ کا ایک پورا چپٹر کمپلیٹ ہو جائے آئی ہوپ اگر آپ اس کرائیٹیریا کے تھرو اپنے اس ٹائم ٹیبل کے تھرو ایکزیم کی پرپریشن کرتے رہیں گے اور ابھی سے سیریس لیں گے اس کو تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ اپنے ایکزیم میں ہنڈرڈ پرسن مارک کو اویل کر سکتے ہیں اگر آپ سیریس ہوں گے اور سیریسلی سٹیڈی کریں گے تو ٹھیک ہے اگر یہ میرے ٹائم ٹیبل آپ کا ایکزیم کے لیے آپ کو پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ